اسلام علیکم میرا نام قدس بیک اس ویڈیو میں آپ کو منیرو جو کہ پرائیویسی فوکسٹ کرپکرنسی ہے اس کو لیپٹاپ اور کمپیوٹر پہ مائن کرنے کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا کونفلیکس کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو آپ جی پیو پہ مائن کر سکتے ہیں لیکن منیرو کی اگر آپ چاہیں تو آپ صرف جو سی پیو ہے آپ کا کمپیوٹر کا یا لیپٹاپ پہ اس پہ بھی آپ مائن کر سکتے ہیں آپ صرف جی پیو یعنی اگر آپ کے پاس مائننگ رگ ہیں تو آپ جی پیو پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایٹ ای ٹائم آپ سی پیو اور جی پیو دونوں کو اب مائننگ میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اوویسلی پروسیجر وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مائنر یعنی مائننگ سوٹ ویر چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی پول چاہیے جس پول کو آپ جائن کر کے اس کے ساتھ مل کے آپ مائننگ کریں گے تیسرا آپ کو اڈریس چاہیے تو سارا اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ مائننگ کے کون کون سے سوٹ ویر اس وقت اویلیبل ہے کس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں کون سا مائننگ پول میں اس میں یوز کروں گا اور اور مارکیٹ میں کون سے اویلیبل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ نینو مائنر یعنی نینو ایٹسیلف ایک مائننگ پول ہے ان کا اپنا سوٹ ویر ہے اگر آپ نے منیرو کو ان کے ایپ کے ذریعے کرنا ہے تو آپ ان کے ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پاپولر جو سورٹ ور ہے وہ ہے سی سی مائنر ان سب کے لنک ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں آپ کو مل جائیں گے سی سی مائنر یہ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ اپنے سی پی او کے ذریعے منہروں کی مائننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ ایکس ایم آر سٹیک یہ والا اگر آپ یوز کریں گے تو ان کا جو سورٹ ور ہے وہ ایٹ ای ٹائم آپ کے سی پی ایو کو بھی اور ایٹ ای ٹائم آپ کے جی پی ایو گرافک کارڈ کو بھی یوز کرتے ہوئے یہ آپ کی مائننگ کرے گا منیرو کی اور ساتھ اس کی جو آلموس مائننگ فیس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کی فیس ہے یعنی کوئی شاید کچھ پرسنٹیج ہے چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو کہ یہ چارج کرتے ہیں اچھا منیرو کے اپنے بھی مائننگ سارٹ ویر ہیں ایکس ایم آر ریگ اچھا اس کے بھی دو تین ویریشنز آپ کو نظر آتی ہیں اگر آپ ایکس ایم آر ریگ یوز کریں گے تو یہ براہراز سی پی او کے ذریعے مائننگ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ساتھ آپ کا سی پی او کے ساتھ آپ کا جو گرافک کارڈ ہے وہ بھی ہو تو اس کے لیے آپ نے پلگ ان انسٹال کرنا ہے اس کے لنک جیسے میں نے کہا کہ لنک میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میرا چونکہ ان ویڈیا کا ہے تو ان ویڈیا کا جو ہے اس کے لیے کوڈا پلگ ان یوز ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایم ڈی ہے تو ایم ڈی کے لیے اوپن سی ایل یا ایم ڈی کا الگ یہ پلگ ان آپ انسٹال کریں گے تو آپ کا سی پی او کے ساتھ ساتھ آپ کا جی پی او بھی کرے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سارٹوئر میں نے سارے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ابھی میں رن کرتا ہوں دوسرا میں آپ کو ذرا مائننگ پول کا بتا دوں اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسرپشن میں مل جائے گا میں نے نینو پول اس وجہ سے چوز کیا کیونکہ وہ نمبر ون ہے پر ان کی جو پول کی فیس ہے وہ بھی آلماسٹ ون پرسنٹ کے قریب ہے ویری گوڈ میں یہ کہوں گا اور ساتھ ان کا جو ہیش ریٹ پول کا وہ سکس ہنڈرڈہ سکسٹی سی سی سب سے زیادہ ہیش ریٹ جو ہے وہ نینو پول کا یعنی زیادہ تر مائنر نینو پول کو یوز کر رہے ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں ان کا جو جو لاسٹ بلاک فاؤنڈ ہے وہ بھی یہ نمبر ون پر آ رہے ہیں تو فیل حال میں اسی پول کو یوز کروں گا اور پول کی یہ ساری لیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور ساتھ یہ کانفیگریشن جو ایکس ایم آر ریگ کا اپنی کانفیگریشن ہے یہاں پر ہم سارا سیٹ اپ کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں ساوٹ ویر کون کون سے اویلیبل ہے وہ میں ساوٹ ویر کی ساری آپ کو جو میں نے ڈاؤن لوڈ سارے کیا ہوئے ہیں یہاں پر یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا منیرو پر آنگا تو یہ وہ ساری فائلے ہیں جو میں نے کی ہوئی ہیں ابھی میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو یہ والا ہے مائننگ ریگ والا یہ والا ایکس ایم آر یہ والا جیسے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ سکس پوائنٹ ٹو زیرو یہ والا میں آپ کو اس پر مائننگ کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں پر آپ نے اس کو ایکسٹریک کرنا ہے یعنی ایکسٹریکٹ ہیئر یہاں پر جب آپ کھولیں گے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کی options نظر آ رہی ہیں یہاں پر صرف یہ config json کی فائل اس کو ہم نے edit کرنا ہے تو اس کو edit کرنے یہاں پر manual edit کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہ configuration اس setup پر جائیں اور یہاں پر ہم اس کو edit کریں یہاں پر new configuration پر click کرنا ہے آپ نے پھر یہاں پر پول ایڈ کرنا ہے add new pool پول کونسا ہم نے چونکہ nanopool use کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم click کریں گے یہاں پر آپ نے اپنا wallet address دینا ہے اب میں اوکی ایکسچینج میں جاؤں گا آپ اپنا personal wallet بھی اگر آپ کے پاس منیرو کا personal wallet ہے اس کا address آپ نے یہاں پہ copy کرنا ہے میں اوکی ایکسچینج سے اپنا جو منیرو کا address ہے وہ copy کروں گا اور یہاں پہ address میں paste کروں گا یہاں location آپ نے set کرنی ہے میں ایشیا set کروں گا کوشش کریں کہ آپ نے جو closest location ہے اس کو آپ یہاں پہ select کر کے add pool پہ click کریں یا ہمارا pool جو ہے وہ add ہو گیا اس کے بعد ہم نے next step پہ جانا ہے back end پہ یہاں پہ آپ صرف cpu پہ mining کرنا چاہتے ہیں یا ساتھ gpu کو بھی use کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو اگر آپ کا amd gpu ہے تو اوپر والی option کو select کریں اگر آپ کا nvidia ہے تو نیچے والی option کو active کریں اچھا یہاں اگر میں یہ کر لیتا ہوں تو پھر یاد رکھئے گا یہ جو پیچھے میں نے extract کیا ہے یہ والا سارا folder اس کے اندر مجھے koda کا plug in پھینکنا پڑے گا for example میں یہاں پہ اس کو on کر دیتا ہوں ادھر پیچھے جاتا ہوں اور یہاں میں نے اس کا plug in بھی جو کہ ویڈیو کے description میں آپ کو اس کا link جو ہے وہ مل جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ والا koda اس کو میں extract کروں گا اور اس والے یہ جو koda کی سارے plug in کی file ہیں یہاں سے اس کو copy کر کے یہ xmr rig والی fileوں کے اندر یہاں میں سب کو اس کو replace کر دوں گا اب چونکہ میں نے koda کا یعنی nvidia کا جو plug in ہے وہ بھی اس میں copy کر دیا تو میں next step پہ جاؤں گا یہاں پہ جا کے donation کے اس software کو آپ کتنا donate کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو 0.5 کر کے دیکھیں ہاں 5 نہیں ہوگا 1% ہی آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد results یہ والا ہمارا results ہے جو configuration سے یہاں آپ نے یہ file download کرنی ہے copy بھی آپ manually کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ file download کر کے آپ کا جہاں پہ وہ monero کا software ہے یہاں اس کے ساتھ اس کو replace کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کے اپنے wallet address پہ جب آپ mining کریں گے تو جو mining reward ہے آپ کے اپنے address پہ آئے گا یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہ والا software run کرنا ہے لیکن اس کے پہلے آپ properties میں جائیں capabilities میں جائیں اور یہاں پہ click کریں run this app as an administrator اس کو check in کر کے okay کریں اور اس کے بعد تھوڑا میں آپ کو اپنے این ممکن ہے کہ جب میں یہ minor run کروں اس وقت میرا system hang ہو جائے کیونکہ اس میں CPU بھی use ہوگا اور ساتھ ساتھ GPU بھی ابھی CPU آپ کو صرف 15% 18% آپ کو use ہوتا ہوا نظر آرہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور GPU جو graphic card ہے وہ 74% use ہو رہا ہے I don't know اتنا زیادہ کیوں use ہو رہا ہے میں بھی یہ جو پیچھے ہم recording کر رہے ہیں وہاں پہ ساتھ GPU بھی use ہو رہا ہے ابھی میں اس کو run کرتا ہوں آپ کے سامنے اگر کوئی error آنا ہوا تو وہ error بھی یہاں پہ آ سکتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ mining میری start ہوگی CPU سے بھی اور ساتھ NVIDIA سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ threads جو ہیں CPU کی اور ادھر سے CPU آگر آپ دیکھیں تو CPU کی percentage جو ہے وہ 78-75% CPU use ہونا شروع ہو گیا اور NVIDIA جو میرا graphic card ہے وہ 92% یعنی CPU بھی اس وقت فل mining service میں ہے اور ساتھ ساتھ GPU بھی اور یہاں پہ آپ کی یہ mining جو ہے اور یہاں پہ ایک share میرا accept ہو بھی گیا ہے اور یہ میرا share جو ہے CPU نے mine کیا ہے یعنی CPU یہ جو ہیشنگ ہو رہی ہے پیچھے یہ ہیشنگ میں CPU بھی ہیشنگ کر رہا ہے اور GPU بھی ہیشنگ کر رہا ہے اور میرے experience کے مطابق منیرو کی جب میں نے mining کیا ہے میرے experience کے مطابق CPU سے زیادہ shares accept ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو منیرو کا software ہے جو algorithm ہے random acts وہ GPU یعنی GPU بھیجلی زیادہ کھاتا ہے جبکہ وہ ہیشنگ ہیشنگ result اس کے کام آتے ہیں اور یہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں یہ نئی jobs اگر یہاں پہ ایک تو ہمارا share accept ہو گیا ہے جو کہ CPU کی وجہ سے ہو گیا ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ منیرو کو اپنے لیپٹاپ اور کمپیوٹر کے CPU کے ذریعے mine کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ result ملے گا بنسبت آپ اس کو mining rig یا اپنے GPU کے ذریعے کریں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس آپ کے لیپٹاپ یا کمپیوٹر میں graphic card نہیں ہے تو پھر آپ منیرو کو choose کریں اور منیرو کو choose کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس جو جو آپ کا processor ہے جو آپ کا CPU ہے system اور لیپٹاپ کا وہ heavy ہونا چاہیے at least جو 12 generation 11 generation اچھا اگر ہے تو کر لیں بہرحال پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو practice کر سکتے ہیں اچھا میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ xmr stack rx یہ almost free منیرو کی mining ہے یہاں پہ mining software کوئی fees charge نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ والے software میں آپ کیسے mining کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو guide کروں گا اس کے لیے فائل میں نے already download کی ہے اس کو آپ یہاں پہ extract کریں اسی folder میں جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کو کھول لیں اس کی جو configuration فائل ہے اس کی جو dash یہ والی فائل ہے اس فائل کو کھول کے آپ نے کرنی ہے make sure کر لینا ہے کہ آپ اس کو run as administrator کر رہے ہیں ادھر ایسے click کریں اور یہاں پہ پہلی option ہے آپ کی اس کو آپ نے yes یعنی وائی پریس کرنا ہے کی بورڈ کا enter کرنا ہے پھر اس کے بعد کونسی currency آپ نے mine کرنی ہے آپ نے کرنی ہے random x اوکے کرنا اور یہاں پہ pool address دینا pool address کا یہ والا ہمارا جو ایشیا والا ہے اس کو یہاں پہ copy کرنا ہے اور یہاں پہ paste کر کے column ڈال کے یہ والا جو ssl stratum ہے یہ والا اگر آپ نے یہ use کرنا ہے تو اس کو 10-343 10-343 enter کرنا ہے اس کے بعد user نے جو آپ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کے show اس کو آپ علمِ عالم یا کچھ بھی آپ اپنا یہاں پہ user name رکھ سکتے ہیں اور ساتھ اپنا wallet address بھی copy کرنا ہے user name میں آپ نے اپنا copy کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور اگر آپ email address بھی دینا چاہتے ہیں تو email address یہاں پہ آپ email address بھی اپنی enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد enter کریں password کی کو blank ہی رکھیں password کو چھوڑ دیں پھر آپ سے پوچھ رہا کہ ssl active ہے یا نہیں چونکہ ہم نے ssl active کی ہے یہ والا ہم نے choose کی ہے یہ والا جو port ہے 10 343 والی جو کہ ssl active والی ہے اس کو ایسے کر کے آپ نے yes کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی mining جو configuration ہے وہ ہو گئی اس کے بعد یہ miner جو ہے وہ start ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں miner start ہوگا جو ہے آپ کو اپنے سٹیٹس دیکھ لیں یہاں پہ enter کر دیتے ہیں تاکہ یہ miner جو ہے یہاں سے start ہو جائے اور یہاں پہ فیلحال cpu آپ کو 24% نظر آ رہا ہے اور جی پیو جو ہے وہ 70% کے قریب آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی دیکھئے گا یہ mining software جو ہے وہ start ہو جائے گا اور دوسرا پیچھے configuration file بھی یہاں پہ آپ دیکھیں setting ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری mining جو ہے اس software میں بھی start ہو گئی ہے بلکہ یہاں سے اب اگر آپ مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ miner جو ہے وہ start ہو گیا اگر یہاں پہ کوئی error آ جاتا ہے تو ایک بار آپ نے پھر دوبارہ اس کو delete کر کے folder کو دوبارہ آپ نے unzip کر رہا ہے اور پھر setting جو ہے ایک بار اچھی طرح جس طرح میں نے آپ کو guide کیا اسی طرح آپ نے setting کرنی ہے ٹھیک ہے اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو میرا gpu جو ہے وہ full time use ہو رہا ہے 90% سے زیادہ جبکہ cpu جو ہے وہ بھی 50 60% کے اباب ہو گیا ابھی تک کوئی block میرا share جو ہے وہ accept نہیں ہوا اچھا آپ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی earning کیسے check کر سکتے ہیں تو جو آپ نے address اپنا use کیا تھا mining کے لیے اس address کو یہاں پہ nano pool میں آکے اوپر یہاں پہ آپ نے address اپنا paste کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ address paste کیا search پہ click کریں تو آپ کے اس mining جو software ہے اس پہ آپ کی کتنی mining ہوئی ہے وہاں پہ آپ کا balance یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میرا balance آپ کو show ہو رہا ہے چونکہ ابھی میں نے mining start کی ہے تو آہستہ آہستہ اگر یہ چلتا جائے گا تو یہاں پہ آپ mining جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ mining سیدھا آپ کے wallet میں یہ آپ کے wallet کے اندر ہو رہی ہے آپ کو کہیں پہ withdrawal لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنے address کو verify کر سکتے ہیں اپنے balance کو check کر سکتے ہیں